اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسا کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یایا افریدی، جسٹس اثر من اللہ، جسٹس مسرط حلالی، جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس نئی مختر افغان شامل ہیں سات رکنی لارجر بینچ بودھ تین اپریل صبح گیارہ بجے سبات کرے گا عدالتی معاملات میں دخل اندازی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا خط کام کر گیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسا نے معاملے کا از خود نوٹس لے لیا ججز کے خط کے معاملے پر پرنسپل سیٹ اسلام آباد پر موجود تمام ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے دیا گیا سات رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کریں گے بینچ میں شامل دیگر ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یہایا آفریدی، جسٹس اتھر من اللہ، جسٹس مسرط حلالی، جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس نئی مختر افغان شامل ہیں سات رکنی لارجر بینچ بودھ تین اپریل صبح گیارہ بجے سمات کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ جزز نے چند روز قبل سپریم جوڈیشل کانسل کو ایک خط میں عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا معاملہ اٹھایا تھا اس معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس قاضی فائزیسا سے سپریم کورٹ میں ملاقات کر کے کمیشن تشکیل دینے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا